بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علامہ ڈاکٹر شیخ محمد اقبال جو کہ شیخ نور محمد کے گھر میں پیدا ہوئے پوری دنیا کے اندر ایک الگ مقام رکھنے والے جن کو شاعر مشرق کا نام بھی دیا گیا آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال کی زندگی کے اوپر اور ان کے اس فلسفے کے اوپر جو ہمارے لیے چھوڑ کے گئے کیا ان کا وہ خودی کا فلسفہ صرف ان تک محدود رہ گیا تھا یا آج کی نوجوانوں کو بھی اس فلسفے کی ضرورت ہے اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے موٹیویشنل سپیکر ہیں لیکچرار ہیں انکر پرسن ہیں جناب کا پاکستان فانڈیشن کے فانڈر ہیں جناب محمد عویس ربانی صاحب اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی عویس صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے پوچھا جو آپ نے حال دلے بے قرار کا کہوں گا شکر ہے پرودگار کا پرودگار کے بڑا شکر ہے کہ آپ نے یہاں پر بلایا ان کے تخیل کے اوپر اور ان کی کاوشوں کے اوپر نظر سانی کرنے کا موقع تھا فرمایا معاشر جس طرح سے نومبر کو اقبال کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ نومبر اقبال کا منت ہے برے سگیر پاکو ہند میں وہ وقت جب مسلمانوں کی سننے والا شاید کوئی نہیں تھا تو ایک وہ بچہ جو پیدا ہوا اس کے بعد جس طرح کا اس نے اقبالی فکر خاص کر کے سپیشلی پاکستان کے پاکستان تو اس وقت نہیں تھا برے سگیر پاکو ہند جو تھا مسلمانوں کے نوجوانوں کے لیے جو ایک نظریہ چھوڑا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی قوم کو ایک اور اقبال کی ضرورت ہے جو آپ نے فرمایا کہ پاکستان اس وقت نہیں تھا دراصل پاکستان اس وقت تھا اور ہر شئے اپنے وجود سے پہلے تخیل میں آباد ہوتی ہے حضرت علامہ اقبال کے وہم و گمان آپ کے ادراک آپ کی معرفت اور آپ کی دور اندیشی میں موجود تھا اور اس وقت تو لوگوں کے سینوں میں موجود تھا آج یہی مسئلہ اور فقدان ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اگر موجود ہے تو ایک سوال اٹھتا ہے سوہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی توسم فشاں زندگی کی کلی تھی زمین کو تھا دعویٰ کہ میں آسماء ہوں مکاں کہہ رہا تھا کہ میں لا مکاں ہوں کہیں شاخ حسی کو لگتے تھے پتے کہیں زندگی کی کلی پھوٹتی تھی فرشتے سکھاتے تھے شبنم کو رونا حسی گل کو پہلے پہل آ رہی تھی یہ وہ تصور تھا جو اقبال نے اپنے ذہن میں آباد کیا خوشی تھی ان کو اور وہ اس وقت کی مشکلات کو دیکھے بغیر یہ کہہ رہے تھے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں آگ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اعجاز ہے کسی کا یہ گردش زمانہ ٹوٹا ہے ایشیاں میں سہر فرنگیانہ تعمیر آشیاں سے یہ راز میں نے پایا تو اقبال نے تو اس وقت دیکھ کے اندازہ کر لیا تھا کہ ایک ایسے معاشرے اور ایسی مملکت کی تعمیر ہو رہی ہے اس لیے وہ قائد عظم کا ہاتھ پکڑ کے ان کو لے کر آئے گو کہ قائد عظم نالا تھے ناراض تھے خفا تھے سیاست سے آج بھی بہت سے لوگ سیاست سے اس لیے ناراض ہوتے ہیں انہیں ایسے اقبال کی ضرورت ہے تو کیا کہتے ہیں اقبال اور قائد عظم محمد علی جنہ دونوں کے کچھ تفقرات میں فکر میں کچھ سوچ میں تضاد تھا یا کچھ الادہ الادہ سوچ کے حساب سے دونوں کا کچھ نظریہ الگ لگ تھا یہ کائنات تضاد اور اختلافات کے اوپر مبنی ہیں سورج اور چاند کا اختلاف ہے تضاد ہے رات دن آپس میں تضاد رکھتے ہیں اور یہی اس کے خسن میں اضافہ کرتا ہے قائد عظم محمد علی جنہ ایک مختلف سوچ کے آدمی تھے علامہ اقبال ایک مختلف سوچ کے آدمی تھے قائد عظم کے اندر مسلمان تھا اور ظاہر میں ایک ایسا وکیل جو مقدمہ لڑنا جانتا ہے اصول اور کردار کا پاسدار ہے اور فرنگی روایات میں خلط اور ملت ہے مگر اس کی اپنا تہذیب اور کلچر اس کی کردار میں موجود ہے جبکہ علامہ اقبال بہت ہی پہلے سے گم ہو چکے تھے تخیل میں آپ نے رومی کو پڑا آپ نے مختلف فلسفہ نگاروں کو پڑھا غور کیا مختلف مقامات پہ گئے پھر ایک سیاست کی ذمہ داری بحصت مسلم لیگ کے امیر کی حصت سے آپ نے نبھائی مگر ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ اس پہ اقبال اور قائد جمع ہوتے ہیں وہ ہے اندر کی صفائی اور باہر لوگوں کے لیے دور اندیشی اور بہترین راستہ فرہام کرنے کی خواہش اور طلب دونوں یہ جانتے ہیں تو اس کے بعد قوم نہیں اٹھ پائے گی مملکت نہیں بن پائے گی اور مسلمان غلام ہو کے رہ جائیں گے اور دونوں اپنی تاریخ سے اچھی طرح آگا تھے یہ دونوں کو یک جا کرتا ہے یہ پوائنٹ علامہ اقبال نے قائد عاظم کا ہاتھ تھاما اس وقت کے جب قائد عاظم محمد علی جنہ خود قائد عاظم نہیں تھے مگر ان کے اندر موجود محمد علی اور جنہ کی شناخت انہیں کروائی انہیں بتایا کہ ان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں اور پھر زمانے کو بتایا کہ نہ یہ بک سکتا ہے نہ یہ فرارڈ اور کرپشن میں جا سکتا ہے یہ ایک اچھے کردار کا آدمی ہے شاید میرے اور آپ کے آقا آقا یہ نامدار فخر موجودات مقصود کائنات رحمت العالمین نے بھی یہی کردار ربھایا کہ چالیس سال پریکٹیکل زندگی دکھائی اور اس کے بعد پھر وعدے اور اہد لیے گئے حضرت قائد عاظم سے علامہ اقبال نے اسی طرح سے کام لیا شاید یہی وجہ تھی صدیق سرور صاحب کہ آپ کے اس پروگرام میں میں اپنے ناظرین کو آپ کے دیکھنے والوں کو بتاؤں یہی وجہ تھی کہ قائد عاظم نے ان کو یاد کیا انیس سو چالیس میں چونکہ آپ جا چکے تھے پردہ فرما چکے تھے اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے ایک تو آزادی کے دن کہ اگر آج اقبال ہم میں ہوتا تو میں اسے دکھاتا اور وہ کتنا خوش ہوتا کہ مسلمان آزاد ہو گئے اور انیس سو چالیس کو کتنا بڑا جملہ قائد عاظم محمد علی جنہ نے کہہ دیا کہ اگر مجھے دو چوائسز دی جائیں دو آپشنز دی جائیں کہ آزاد مملکت کے سربراہ کی حیثے سے رہنا چاہتے ہو یا اقبال کے آشار پڑھنا چاہتے ہو اقبال کے خزانے اور آپ کے صحیفے مجھے دیے جائیں تو میں اقبال کے صحیفے لوں گا ان کی اشار ان کی فکر کو لوں گا کیونکہ ان سے میں ہزاروں مملکت اور ہزاروں ریاستیں بنا سکتا ہوں اور ہزاروں مسلمانوں کو ایک کر سکتا ہوں کیا کہنے کیا کہنے آگا یہاں پر ایک بات یہاں جنم لیتی ہے کہ کیا آج کی جو ماں تربیت کرتی ہے بچوں کی جس طرح کی تربیت آج کے معاشرے میں ہو رہی ہے کیا یہ تربیت اقبال پیدا کر سکتی ہے ہاں وہ ماں تھیں جن کی گود میں اسلام پلا کرتا تھا اقبال نے بڑے لوگوں کا متعلقہ کیا شخصیات کے اوپر اشار لکھے غزل نظمیں لکھیں مگر وہ کیا خوبصورت شیر تھا کہ بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں اشک اقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی اقبال نے کہا اشک فرمودہ ایک قاسد سے سبق گام عمل اقل سمجھی ہی نہیں مانعہ پیغام ابھی اقلیں نہیں سمجھا سکتی یہ دل کے معاملات ہیں اور یہ دل سے کیے جاتے ہیں آج کل کی ماں کے پاس ٹائم ہی کھائیں بچہ روئے تو اسے سیل فن پکڑا دیں زیادہ شور مچائے تو ٹیلی ویژن سے لے کر لیپ ٹاک تک تمام تماشے اس کو سکرین پر دکھا دیں اور زیادہ آپ کے پاس مصرفیات بڑھ دیں تو بی بی کیر ڈے کیر اور بی بی سیٹر جیسے ایسے ادارے یا ایسے لوگ موجود ہیں جن کے آپ حوالے کرتے ہیں بچوں کی تربیت کہاں کرنی پڑتی ہے تربیت تو سکول بنا اس کے لیے ہے اور اسکول کو بھی تربیت نہ کرنی آئے وہ بھی اگر ایک ذریعہ ایک آمدنی بن جائے اور کمائی کا راستہ بن جائے کالج ایڈی یونیورسٹیز میں تو کوئی تربیت نہیں ہے بلکہ وہاں تو فرنگیانہ مزاج عام ہے مدارس میں کوئی تربیت نہیں ہے اقبال نے کہا نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسم شبیری مگر کچھ سکول کالج مدارس ایسے ہیں جہاں تربیت ہو رہی ہے شاید ان کو رول موڈل بنانا چاہیے آج کی ماں اقبال نہیں پیدا کر سکتی آج کی ماں قیاد آزم نہیں پیدا کر سکتی آج کی ماں بچوں کو کارٹون دکھاتی ہیں اور بچے بھی کارٹون نہیں دیکھتے ہیں جو بچے بچپن میں دیکھتا ہے وہی وہ بڑا ہو کے بنتا ہے دیکھ لیجئے ایک سے ایک بڑا کارٹون آپ کو سیاست میں نظر آئے گا ایک سے ایک بڑا نمونہ آپ کو ہمارے معاشرے میں آفیسز میں دفتر میں کالوجز میں یونیورسٹیز میں اور عام کاروبار نوکری اور زندگانی میں نظر آئے گا کیونکہ ماں انہیں دکھایا یہی ہے مگر یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ مطالعہ کریں علامہ اقبال کی والدہ نے علامہ اقبال کے لیے کیا تربیت کا سامان رکھا باوضو رہنا آزان سنوانا بچے کو خواجہ بختیار کاکی کی تفاصیل پڑھوانا زندگی اور سوانے حیات سکھانا بچے کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانا ایسے نہیں ہے کہ بچہ خود جب پڑھتا ہے لکھتا ہے تو کہتا ہے مریم از یک نسبتِ حضرتِ عیسیٰ عزیز اسے نسبتِ حضرتِ زہرہ عزیز آہ نورِ چشمِ رحمتِ لِلآلمین آہ امامِ اولیوں آخرین بانوے تاجدارِ حل اتا مرتضا مشکل کشا شیرِ خدا مادرِ آہ مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آہ کافلہ سالارِ عشق تین رتبے آپ نے بتا دی اس طرح تو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا یہ وہی دیکھنے والا بچہ ہے جس کی ماں نے اس کے آنکھوں کے پردے ہٹا کے تہارت اور پاکزگی کی نوالوں میں اور ان کے دسترخانوں میں بٹھا کے اسے اس اچائی اور چٹان تک کا سفر کروا دیا کہ اس کو اب شاہین بھی نظر آنے لگا وہ شاہین کو دیکھ کے کہیں لگا ہمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ زندگی باز کی ہے زہدانہ اور نہ بادِ بہاری نہ گلچی نہ بلبل نہ بیماری ہے نغمہِ عاشقانہ چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے بہانہ پرندو کی دنیا کا درویش ہمیں کہ شاہی بناتا نہیں عاشقانہ کیا بات ہے آگا جس طرح سے اقبال کے فکر کی بات کری ہے اور آج کی ماں جب اس کو کارٹون یا ٹیکنالوجی کی طرف اس کو لے کے بیٹھ جاتی ہے تو کیا ہم ان افکار کو کس طرح سے دوبارہ پھر ہم دوبارہ جنم دے سکتے ہیں اقبال کے جو افکار تھے جو نظریہ پاکستان تھا اور آج کا جو پاکستان نے جس طرح سے آپ نے سیاست کی بات کی کہ سیاست میں بہت سارے کارٹون جو بچپن آج کی ماں پیدا کرتی ہے تو مطلب آج کے پاکستان کو اس افکار کی اور نظریہ کی کتنی ضرورت ہے وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنو خدا مجھے نفس جبریل دے تو کہوں ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا وہ خود فراغی افلاق میں خوار و زبون سبق ملا ہے میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد مہ گردون یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدا کن فیانکون کن فیانکون آج کی ماں اگر بچوں کو آشکی کے زاویے عدب کے پہرائے اور تربیت بزرگوار سکھانا شروع کرتے تو شاید شاید آثار اقبال نے کہا ناومیدی کفر ہے اقبال نے وہ کتاب پڑھی اس کو قرآن کہتے ہیں جس میں لکھا ہے لا تقنت من رحمت اللہ اقبال نے اسی فلسفے گوجاگر کیا جو دین اور ایمان کا فلسفہ ہے اقبال نے کہا مکتبوں میں کہیں ران آئی یہ افکار بھی ہے خان کاوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے بڑھ کے خیبر سے ہے مار قائد دین و وطن اس زمانے میں کوئی حیدر کررار بھی ہے منزل رہ روان دور بھی ہے دشوار بھی ہے اس کافلے میں کوئی کافلہ سالار بھی ہے اقبال آج کے معاشرے کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے مگر اقبال پڑھیں کیسے اقبال تو مشکل اردو میں چھپا ہوا ہے اقبال تو روایتی عدبی زمان میں چھپا ہوا ہے اور سب سے بڑا نشانہ فرنگیانہ مزاج نے یہ اپنایا معاشرہ جس کو امتردد اور استراب کا معاشرہ کہتے ہیں کنفیجن کا معاشرہ کہتے ہیں اس نے یہ سکھایا کہ اردو سے ہی دور کر دیا وہ کرے بعد تو ہر لفظ سے خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے تو پہلے بچے کو عدب اور عدب اس کی اپنی مادری زبان میں اس کی قومی زبان میں سکھایا جائے تب جا کے اقبال سے لوگ سمجھ میں آتے ہیں پھر اقبال کا اقبال آتا ہے معرفت کی وہ منزل اور وہ عروج اور وہ میراج جو ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں ظاہر کی آنکھ سے نتماشا کرے کوئی ہو دیکھنا تو دیدہ دل پیدا کرے کوئی آڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا تور پر کلیم طاقت ہو دید کی تو تقاضہ کرے کوئی تو پہلے ماں تو وہ مستقبل دیکھیں جو وہ بچوں کو دکھانا چاہتی ہیں پھر بچہ ان کی آنکھ میں آنکھ ملا کے ان کی آنکھوں کی بنائی سے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے وہ منزل دیکھے گا جس منزل کیلئے اقبال نے کہا تو ابھی رہ گزر میں ہے قید و مقام سے گزر مصر و حجاز سے گزر پارہ سو شام سے گزر اور جس کا عمل ہے بے غرص اس کی جزا کو چور ہے بادہ و جام سے گزر حور و خیام سے گزر اور تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر کیا بات ہے کیا بات ہے ہوئے سب اچھا ہم بات کر رہے ہیں اقبال کے افکار کی ہم نے یہاں پر ایک question چھوڑا تھا بیچ میں کہ نظریہ پاکستان جو انہوں نے سوچ جو انہوں نے منتقل کرنا چاہیے آج کے جوان کے لئے تو وہ کس نظریہ کی بات کر رہے تھے اللہ حکم کاش کہ میں سمجھا پا ہوں اور کاش کہ آپ کے اس بہترین پروگرام میں agenda of the day میں agenda of the air مل جائے agenda of the century مل جائے agenda of the millennium مل جائے میں یہ کہتا ہوں کہ اقبال کو اگر کوئی سمجھ لے اور نظریہ پاکستان کو سمجھ لے تو اس کو پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ اسلام ایک الگ شہ ہے اور پاکستان ایک الگ شہ ہے سب سے پہلے پاکستان یا سب سے پہلے اسلام یہ دونوں ایک ہی ہیں اور اقبال نے انہی دونوں کو جسم اور روح سے موازنہ کیا ہے اور مقابلہ کیا ہے اقبال نے ان کو ایک ہی لبادے میں رکھا ہے اقبال کے نظریہ کو سمجھنے کے لیے یہ ضرور سمجھنا پڑے گا کہ اقبال نے قومیت میں نہیں باتا بلکہ بٹی ہوئی قوموں کو ایک قوم بنایا ہے جس کو ہم مسلم کہتے ہیں جس کو ہم حاکم وقت کہتے ہیں جس کو ہم ٹیپو کی اولاد کہتے ہیں جس کو ہم مغلز کی اور ان سے پہلے دیگر بادشاہوں اور خلفاؤں کی کے وارثین میں شمار کرتے ہیں ان کو اقبال نے ایک جگہ پہ کیا اور کہا کہ تم پاک سرزمین یعنی اس مقام کے باسی ہوگے کہ جو پاک ہوگا آج دیکھئے نا سوچوں میں پاکی نہیں ہے عمال میں پاکی نہیں ہے عبادتوں میں طہارت نہیں ہے ریاضتوں میں ریاکاری ہے اور سب سے بڑھ کے جب ہم فلائی کام کرتے ہیں چینٹی کرتے ہیں اس میں بھی ریاکاری ہے پاکی تو کسی شہر میں بچی نہیں تو اقبال کا نظریہ ایسی مملکت کا نظریہ ہے کہ جس میں ایک اللہ ایک رسول ایک کتاب ایک امت ہے اور ایک منزل ہے آج ہر کسی کی اپنی منزل ہے ہر کسی کا اپنا قائد ہے قائد ہے کسی کے پاس نہیں ہے قائد سب کے پاس ہے تو کیا کریں گے اس قائد کو لے کے جس قائد نے آپ کو راستہ منزل اور آپ کو دیسٹینیشن نہیں نہ بتایا ہوتے جس طرح سے اقبال نے ہمیں وہ مطلب نظریہ دے دیا جس کے تحت آج ہم پاکستان اور اس پاک دھرتی کے اوپر بیٹھے ہیں تو کیا اس ملک کو جو ہم آج لے کے بیٹھے ہیں یہ وط یہ ملک یہ پاکستان اور یہ اسلامی ریاست سندھی پنجابی پتھان مہاجر مطلب اس طرح کے طبقات میں باتنے کے لیے یہ اتنا بڑا خواب دیکھا اور اتنی بڑی قربانیاں دی تھی ہم نے آج ہرگز نہیں ہرگز نہیں اقبال نے تانہ اور تنقید کا نشانہ بنایا ہے بٹے وے ٹکڑوں کو اقبال نے نکتہ اعتراض پر رکھا ہے ان لوگوں کو جو تقسیم پسند ہے اقبال نے اپنے لیے باعث تردد باعث اختلاف رکھا ہے باعث تردید رکھا ہے ان اشخاص کو جو ہمیشہ قوموں کو باٹنے کی بات کرتے ہیں اقبال تو بڑا مضاہم پرست ہے ایسے لوگوں کے لیے اقبال نے کہا یہ تو سید بھی ہو مرزاں بھی ہو اغوان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو اقبال نے تو بڑا جنجوڑا ہے کئی مرتبہ اقبال نے ایسے پکڑ کے نچوڑ دیا ایسے لوگوں کو جو تقسیم پرست ہیں جو توڑنے کی بات کرتے ہیں اقبال نے کہا جڑنے کی بات کرو ایک ہی سب کا نبی دیم بھی ایک امام بھی ایک تھی بڑی بات جو ہوتے مسلمان بھی ایک اور اقبال نے مختلف انداز سے استراب کو اتمنان میں بدلائے بیچینی کو کیف میں بدلائے لطف میں بدلائے حقیقت میں بدلائے ان پر چھائیوں کو اقبال نے ایک شیر کہا اس کے بعد میں جانتا ہوں ایک وفے کی طرف آپ کے ساتھ جائیں گے یہ شیر بہت ہی خاص اقبال کہتا ہے خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا حیات ذوہ کے سفر کے سوا کچھ اور نہیں جی اویس یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کی طرف مجھے اشارہ ہوں رہا ناظرین یہاں پر ایک لپ بریک لیتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں جی ناظرین بریک کے بعد دوبارہ خوش حمدید کہتے ہیں آپ کو بات ہو رہی ہے اقبال کے ان افکار کی جس کے لیے پاکستان کا نظریہ پاکستان دیا انہوں نے اپنے افکار کے اندر تو بہت بڑی مشہور زمانہ شکوہ اقبال کا کہ وہ کس طرح سے شکوہ کرتے ہیں کیوں زیاقار بنوں سود فراموش رہوں فکر فردانہ کروں مہوے غم دوش رہوں نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی گل ہو کے خاموش رہوں کوئی گل ہو کے خاموش رہوں جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو شکوہ اللہ سے خاک میں بدھن مجھ کو آگا کیا کہنا چاہ رہے ہیں شکوہ کے اندر اللہ تعالی سے کیا شکوہ کر رہے ہیں وہ تو آپ سے اور مجھ سے شکوہ کر رہے ہیں اللہ کو تو انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا اس وقت تو وہ مجھ سے شکوہ کر رہے ہیں وہ آپ نے خوبصورت بات کی شکوہ سے وہ انتخاب کیا آپ نے جس میں گل بھی ہے اور گل بھی ہے اقبال کی اس شاعری میں گل بھی اور گل دونوں ہے تو آپ نے ظاہر ایک اعلیٰ ذرفی کا استعمال کرتے ہوئے ایک ہی جملے میں دو مائنے دے دیئے اس شعر میں جہاں اقبال نے کہا کہ ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں اور آگے جا کے اس نے جواب دیا تو اس نے کہا جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں یعنی وہ مٹی نہیں ہے کہ جس کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا تھا یہ تو فرنگی مٹی ہے اس میں تو نقل ہے اکل نہیں ہے اس میں تو بیداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے خودداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے اقبال کی شاعری میں سب سے بڑا کمال صدیق صبر صاحب یہ ہے کہ وہ تخیل کا بادشاہ ہے وہ تخیل کا بادشاہ ہے وہ ادراک اور معرفت کے مقام پہ کھڑا ہوا وہ شاہد ہے جو خود بھی مشہود ہے اقبال کو وہ نظر آتا ہے جو آنکھ دیکھ سکتی نہیں ہے اقبال اپنی سوچ کو اپنے وجدان کو اس مقام پہ لے جا سکتا ہے کہ جو اب تک ہوا بھی نہ ہو دیکھئے نا ہم اکثر یہ کہتے ہیں اقبال نے ایسے لوگوں کا مقالمہ کرا دی ہے جو ممکنی نہ ہو کیا خدا اور بندہ کبھی آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں وہ ہم جیسا کوئی بندہ جو پیمبر بھی نہ ہو اور اس کو یہ مقام حاصل ہو جائے جو وہ کہہ دے کہ دل یعنی جب وہ شکوا کر رہا ہو تو کہہ رہا ہو کیوں زیاکار بنوں سود فراموش رہوں فکر فردانہ کروں مہوے غمے دوش رہوں نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں شکوا اللہ سے خاکم برہن ہے مجھ کو ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم ساس خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم اور پھر اقبال نے اقبال نے انتہائی کر دی جب یہ جملہ اس نے کہا نا جب اس نے ٹانٹ کیا اس نے پوائنٹ مارا اس نے کہا خدا کو کوئی ایسا کہے یہ ممکن نہیں ہے یہ تو تصور بھی نہیں کہتا ہے اس میں عدب کی محافل لرز اٹھیں گی کہ کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے اقبال خدا سے کہہ رہا ہے کہ پروردگارہ یہ ٹھیک ہے یہ سب چیز معلوف اور معروف اور معلوم ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہیں مگر دیکھنا ہم نہ ہوتے تو ہم جو جیتے تھے جنگوں میں تیرا نام رہے ہے بجا ہے ممکن کہ کہیں ساکی نہ رہے جام رہے ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور لڑتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ شان آنکھوں میں نرجشتی تھی جہاندار ہوگی کلمہ پڑتے تھے ہم سائے میں تلواروں کی اقبال نے اپنے بزرگوں کا نام لے لے کے ٹانٹ مارا خدا سے بات کی یہ کلام کیا اقبال نے تنقید بھی کی اعتراض بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ دیکھئے نا ہمیں تو آپ نے کریڈٹ پہ رکھا ہوئے اور ان کو آپ نے کیش پہ رکھا ہوئے جن کے لیے آپ نے یہ کہا ہے کہ شرط انصاف جب جواب اس کا آتا ہے اسی جملے کا جواب اقبال کے کہ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شہور کہہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے ہورو کسور اور مومن کو فقط وعدہ ہور یعنی ہمارا کام کریڈٹ پہ چل رہا اچھا کام کریں گے تو زندہ میں ہورو ملیں گی بھائی یورپ میں ابھی سے ہورے موجود ہیں تو وائی یعنی question raise کیا تو اقبال نے اس کا جواب بھی خود دیا خدا کے لب و لہجے کی نقل کرتے ہوئے اس کو یہ پتہ تھا کہ یہ جواب امت مسلمہ کے کام آئے گا اس نے جواب شکواہ لکھ دیا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے چاہیے تھا solution question question raise کرتے ہوئے نوجوانوں کو چاہیے تھا answer جو اس نے دے دیا افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خداب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ہے سوزو تبو تاب اول سوزو تبو تاب آخر میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر مائے خانہ یورپ کے دستور نرالے دیتے ہیں سرور پہلے لاتے ہیں شراب آخر کیا بات ہے کیا کہنا ہے آگا ویس یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اقبال کی افکار کی تو اگر ہم اس کی خودی کی طرف بات کریں تو کیا آج کے جوان نے وہ سیلفی اور جس کے چکر میں سارا دن فقہ تصویریہ کے چکر میں جو پڑھا ہوئے تو کیا سیلفی کو جو اقبال کی خودی تو اس کو اس طرف کنورٹ کر لیا اپنی سیلفی کی طرف ہائے کیا خوبصورت جملہ ہے یعنی ایک تو سیلفی نے بڑا تنگ کی ہے دوسرا سیلفی نے بڑا تنگ کی ہے یہ دونوں بڑا تنگ کر رہے ہیں اور اس میں ایک پیغام بھی ہے موٹیویشنل پیغام یہ ہے کہ اچھی بات ہے لوگ سیلفیز لیتے ہیں مگر اس میں اقبال نے بتایا کہ لالچ ہے خودی کی طرف آئیے خود پرستی کی طرف نہ آئیے یہ معاشرہ خود پرستی یعنی سیلف پریز کی طرف جا رہا ہے ہم میں سے ہمیتی ختم ہو گئی ہے قومیت ہی ختم ہو گی یعنی جو اجتماع ہے وہ جاتا جا رہا ہے آپ دیکھئے نا پہلے لوگ رہتے تھے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے خبر رکھتے ہوئے مگر آج اپنی گھر میں کیا ہو رہا ہوتا ہے ہمیں خبر نہیں ہوتی اقبال اس والی سیلفی سے نکال کر اس سیلفی کی طرف لانا چاہتا ہے جو قوم کی سیلفی اقبال ایک فوٹوگراف پر امیجن کرے جس نے انیس سو ارتس تک قوم کو سیلفی میں شامل رکھا ہے اپنے ساتھ اور جس نے آگے خود کو رکھ کے پیچھے قوم کو دکھا کے بتایا منزل آگے ہے ایک ایسا قائد ہونا چاہیے جو حجوم کو قوم بنا دے اسی لئے اقبال نے ایک مانا خیز جملہ کہا اور اقبال نے چپٹر بھی ایسے ہی اٹھایا آپ کو یاد ہوگا جب اس نے ترابلس کے شہیدوں کا ذکر کیا تو اس نے تخیل کو چھیڑا خود کو جنجوڑا اور مسلمانوں کی سیلفیز کو نکال کے یعنی ان کی روحوں کے نکال کے کہاں لے گیا خود ممائدہ بن کے سیلفی کا آگے فرنٹ فیس بن کے حضور ختمی مرتبت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اقبال کہتا ہے گراں جو مجھ پہ ہنگامہ زمانہ ہوا زمین سے بان کے رختے سفر روانہ ہوا فرشتے بز میں رسالت میں لے گئے مجھ کو حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو کہاں حضور نے اے اندلی پہ باغِ حجاز کلی کلی ہے تیری گرمی نواسِ گداز نکل کے باغِ جہاں سے برنگِ بو آیا ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تُو آیا حضور کہہ رہے ہیں تخیل دیکھیں آپ بھلا یہ ممکن ہے مگر آپ دیکھی انسان کہاں جا سکتا ہے جب اس کو قوم کو مقصد دینا ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تُو آیا تو اقبال کہتے ہیں حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی ہزار لالہ و گلہیں ریاضِ ہستی میں وفا کی جس میں ہے بو و کلی نہیں ملتی مگر نظر کو ایک آبگی نہ لائے ہوں جو بات اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں ترابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں یعنی شہدت کا مقام اس نے اس قوم کو بتا دیا کہ یہ تو اصل زندگی ہے وہ جس کے لیے بدھا پریشان رہا وہ جس کے لیے کونفیشس لیکچرز دیتا رہا وہ جس کے لیے تمام سکندرِ آزم دوڑتے پھرتے رہے کہ کوئی ایک جام ایک پیالہ مل جائے جس سے عمر ہو جائے ہم لوگ اقبال نے کہا وہ تو مسلمان کے اس شہادت کے راز میں جس کو مسیغہ شہادت کہتے ہیں یہ اپنا لیچے عمر ہو جائیں گے آپ کو خدا وعدہ دے گا کہ آپ کو کھائیں گے پھلائیں گے کھلائیں گے زندگی ہے ایسی دیں گے کہ آپ کبھی مر نہیں سکیں گے اقبال نے اصل میں مولا امام حسین کا پیغام دیتے ہوئے مقام شبیریت سمجھاتے ہوئے قوم کو راز شہادت سمجھا دی ہے اچھا بیس بات کر رہے ہیں ہم اقبال کی خودی کی تو اقبال کی خودی جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ سیلفی لے کے پوری قوم کو ساتھ اپنے شامل کر رہا تھا لیکن اقبال کی خودی آج محدود نظر آتی ہے آج کے جوان کیوں نہیں اس سے سبق حاصل کر رہے تو کیوں اس کو اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کرنا چاہیے کس طرح سے اقبال کی خودی کو ہم لا کے اپنی زندگیوں میں اسلام کے اوپر چل سکتے ہیں اقبال نے کہا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری جبین نیاز میں اور جو کبھی میں سربسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو تجھے کیا ملے گا نماز میں آج آپ جائیے نا چاہے وہ مسجدیں کیوں نہ ہو میں سکول کالوجس یونورسٹیز اور مدارس کی بات نہیں کر رہا مسجدوں میں بھی اگر آپ کو خدا نہیں مل رہا مسجدوں میں بھی اگر آپ کو خودی نہیں مل رہی تو پھر اور کہاں ملے گی اگر جو ادارے مرکز اور محوریں تعلیم تربیت شعور بیداری اور خودداری کے وہاں بھی آپ کو صرف کوپی کلچر مل رہا ہے وہاں مسجد سے لے کر سکول تک صرف نکل ہو رہی ہے آگے والے اور سائیڈ والے کی تو پھر آپ کو اقبال کی خودی تو ایک نادر و نایاب شہ ہے وہ ایسے میسر کہاں آئے گی مگر میں آپ کو ایک راز بتا دوں جیسے میں نے آپ سے کہا اقبال نے کہا تھا کہ لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام اے ساکی ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام اے ساکی تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند اب وہ ممکن کہ تیرا فیض ہو عام اے ساکی اقبال نے کہا ایک راز ہے جو میں آپ کو بتا دوں اس پہ اگر آپ کام کرنا شروع کر دیں یعنی آج کے پروگرام میں ایک میسج بھی جائے گا صرف ایک راز یعنی بہت ساری باتوں میں سے ایک نچوڑ اقبال نے کہا سلف ایکچولائزیشن اپنی خودی پہ بھروسہ کریں مٹی ہیں آپ مگر مٹی کی بڑی اہمیت ہے وہ مٹی مقامیں مسجد اور مندر اور گرجہ گھر بنا سکتی ہے اگر اس کو اپنی خودی پہ اعتبار ہو وہ مٹی جو اپنے آپ پہ بھروسہ کرتی ہے کہا درخت نے ایک روز یہ مرغ سہرہ سے یعنی کیا کیا کمپیریزن ہے مارے پاس پروگرام میں ٹائم کم ہے مگر میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو سٹوریز اقبال کی بتاؤں کبھی وہ درخت کو اس مٹی سے کبھی اس شاہین سے کمپیر کر دیتا ہے کبھی وہ چھوٹی چھوٹی چینٹی کی اگزامپل دیتا ہے کہتے ہیں اپنی مٹی پہ بھروسہ کرو اپنے آپ پہ بھروسہ کرو خدا کی قسم اگر آپ نے پاکستان کی مٹی کو جہاں ہم پیدا ہوئے جہاں ہم نے مرنا ہے صرف ایک گریویارڈ نہیں بنایا صرف ایک ڈیٹ آف پلیس آف برد نہیں بنایا تو آپ کو اس مٹی کے رنگ ڈھنگ سنگ بدل کے رکھ دیں گے اس میں اتنا جاز وہ کہتا ہے نہیں اقبال نہ امید اپنی کشتے ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی اچھا آگا شکوہ میں آگے چل کے کہتا ہے اقبال پھر ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں موجود تھے پتھر تو کہیں معبود شجر خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر تیرا قوت بازوے مسلم نے کیا کام تیرا کیا کام تیرا اس میں مطلب کس طرح شکوہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے آکے کیا مطلب پہلے کوئی نام لینے والا نہیں تھا وہ کون لوگ تھے جو پہلے تھے بس رہے تھے یہاں سلجوگ بھی تورانی بھی ایلہ چینچی میں ایرام ساسانی بھی اسی معمورے میں آباد تھے یہودی بھی نصرانی بھی بگر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی تھی وہ بنائی کس نے تھی ہم ایک تیرے مارکہ آراؤں میں خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی کبھی سہراؤں میں دیزانیں یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم سائے میں تلواروں کی اقبال کو چھیڑ دیں گے آپ تو دل کلیجہ موہ پہ آ جائے گا اس قوم کو صرف اقبال کو پڑھنے کی ضرورت ہے ان کو اپنا اقبال مل جائے گا قوم کو بھی اقبال مل جائے گا فرد کو بھی اقبال مل جائے گا جس نے اقبال کو پڑھا ہے وہ معرفت سے کبھی بھی محروم نہیں رہے کیونکہ اقبال میرے نزدیک ایک ولی و خدا ہے میرے نزدیک اقبال ایک دانشور ہی نہیں ایک فلسفی ہی نہیں ایک شاعر ہی نہیں بلکہ رہبر اور رہنمائیں پیمبر کا وہ عاشق ہے جس کو ہم کہتے ہیں سچا عاشق رسول جس نے کلم کو بھی کردار کو بھی گفتار کو بھی عاشقی کے پہرائے میں رکھا ہے میں آپ کے اس ایجنڈا آف دے دے پروگرام میں صدیق سرور صاحب سلامی عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت حکیم امت علامہ ڈاکٹر اقبال کو کہ جن کو آلچ ہر مسلک ہر مکتب پڑھتا ہے اور اس میں کوئی قید نہیں گو کہ آپ نے مختلف انداز سے اپنا پیغام پہنچایا آپ نے کہا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیعیو بھی ذرا سی ہم نے سنی اس کی زبانی آپ نے مختلف پہراہوں میں جا کے بتایا مگر آپ نے جمع کیا لوگوں کو توڑا نہیں نکالا نہیں دور نہیں کیا کفر کے فتوے سہے کفر کے فتوے دیے نہیں اسلام کے فتوے یعنی اسلام کے اوپر جمع ہونے کے راز بتا دیے لوگوں کو بلکل ایسا یہ اویس بہت یہاں پر مزہ آ رہا ہے جس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے اور اقبال کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اور اقبال کے شاگرد جو اپنے آپ کو اقبالیات کے شاگرد بولتے ہیں وہ اگر بات کر رہے ہوں تو سننے میں مزہ آتا ہے بٹ ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہوا ہے بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے جس طرح سے اقبال کی خودی کی بات کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں آگا اویس ربانی جو کہ اپنے آپ کو اقبال کے شاگردوں میں سے کہلواتے ہیں شاگرد کہلواتے ہیں اور جس طرح سے تصور اور تصوف کی بات کرتے ہیں تصوف کی بات کرتے ہیں تو آگا کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال کے فلسفہ کو جو خودی کا فلسفہ ہے اس کو آج ہمارے نساب میں شامل ہونا چاہیے سب سے پہلے دو میں صدیق صرف صاحب آپ کے انداز نظامت اور نقابت کی تعریف کرنا چاہتا ہوں بڑے خوبصورت انداز سے اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں وینس کو آپ نے چار چان لگا دیا واقعی مارس سے بھی اوپر کر دیا ہے وینس کو آپ نے مارس کے ساتھ ساتھ ہی رکھنا ہے بہت آکے آپ لے گئے یہ واقعی آپ کے ہونے کے اعزاز اور افتخار سے وینس کو یہ حاصل ہوا ہے ہاں جو سوال اور جواب کے سلسلہ چل رہا ہے میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ شیر کہہ کے تعریف کو مکمل کروں اقبال نے کہا نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات ایک مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے تو ایسے لوگوں کی صحبت اگر ملتی ہے پروگرام بھی اچھے ہوتے ہیں صحبتیں نسلوں کو بنا سکتی ہیں سوار سکتی ہیں اور بگاڑ بھی سکتی ہیں اب جو آپ نے بات کی ہے دیکھی اقبال کا کانسپٹ ہے اور بڑا کلیرٹی کا کانسپٹ ہے آج کی نسل کا مسئلہ کنفیوجن ہے اور اقبال کا ویجن ہی کلیرٹی ہے اقبال نے چھوٹے چھوٹی مثالیں دی ہیں آج میں آپ کو جہاں بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پروانہ اور جگنو بھی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ایک جگہ پہ اقبال کہتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ابلیس آپس میں گفتگو کر رہے ہیں میں وہ آپ کو بتا کے اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں اقبال جبرائیل علیہ السلام اور ابلیس جو لانت اللہ ہے اس کو کمپیرزن یعنی گفتگو کر رہا ہے ہم کلام کر رہا ہے جبریل کہتے ہیں ہم دم درینہ آرزو کیسا ہے جہان رنگ و بو یعنی جہان کیسا ہے دنیا کیسا ہے تو جواب آتا ہے سوز و ساز درد و داغ جستجوے آرزو یعنی ہر کوئی اپنی ڈریمز اپنے وشس اور ڈیزائر پہ لگاو ہے دنیا میں وہ وہاں ہیں اور یہ یہاں ہیں یہ ابلیس بتا رہا ہے ہر کسی کو لگتا ہے اس کی ڈیزائر الٹی میٹ ہے ہر کسی کو اپنی خواہش امید توقع چاہیے تو جواب میں یہ آیا تو جبرائیل نے کہا ہر گھڑی افلاق پہ رہتی ہے تیری گفتگو کیا نہیں ممکن تیرا چاک دامن ہو رفو یعنی وہ خدا سب کو ماف کرنے والا ہے why don't you say sorry let's finish it out merciful ہے وہ ماف کر دے گا نا تو سب ورشتے یہ کہہ رہے ہیں ہر گھڑی افلاق پہ رہتی ہے تیری گفتگو کیا نہیں ممکن تیرا چاک دامن ہو رفو تو وہ پلٹ کے کہتا ہے اے آہ ابلیس تو واقف نہیں اس راست سے کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو اب یہاں میری گزر ممکن نہیں ممکن نہیں کس قدر خاموش ہیں یہ عالم بے کا خکو جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات اس کے حق میں تقنطو اچھا ہے یا لا تقنطو اللہ نے کہا قرآن میں لا تقنطو من رحمت اللہ نا امید نہ ہو نا کہہ رہا دیکھو اگر میں امید لگاؤں گا نا میں ہوفل ہوں تو یہ سب ہوفل ہیں اگر میں نا امید ہو گیا نا یہ سب ساری ڈیزائرز ختم ہو جائیں گے ایمان والے ہو جائیں گے تو خوبصورت انداز سے وہاں جبریل نے کہا کھو دیئے انکار سے تُو نے مقامات بلند چشم یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا عبرو اب انسان کو کہتے تھے انسان اپنے بچوں کو کہتا تھا کہ یار فرشتے 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 فرشتوں کو انسلٹ کروایا ہے تم نے خدا کے سامنے تم نے انکار کیا ہے ایک سجدہ تم نے نہیں کیا کتنی ڈیزگریس کی بات ہے تو وہ پلٹ کے کہتا ہے دیکھو ہے میری جرت سے مشتخاق میں ذوکے نموم میرے فتنہ جامعے اقل و خیرت کا تارپو دیکھتا ہے تُو فقط ساحل سے رضم خیر و شر کون طوفاں کے تماشے کھا رہا ہے میں کہ تُو کہہ رہا میں ہوں نا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تمہارے ہیروز کا پتہ بھی میری وجہ سے لگ رہا ہے اس کے نیک بندوں کا پتہ بھی مجھ سے لگ رہا ہے کہتا ہے خزر بھی بے دستو پا علیاز بھی بے دستو پا میرے طوفاں یم بیم دریا بہ دریا جو بجو اگر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے کسہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو I am the villain بعض اکات اقبال نے یہ بتایا کہ نیگٹیوٹی میں سے بھی پوزیٹیوٹی نکالنا سیکھو ابلیس نے بھی کوئی اگر چیز سیکھ سکتے ہو تو سیکھو کنسسٹنسی مسلسل ہونا زد پہ اڑے رہنا اور اس پہ قائم رہنا کہ میں نے یہ سوچ لیا تو کر کے چھوڑوں گا اس سے بڑھ کے اور موٹیویشن اور پوزیٹی آپ کو کون دے سکتا ہے اگر اقبال نہیں دے گا بہت خوب بہت خوب جس طرح سے ٹائم تقریباً اپنے آخری لمحات کی طرف ہے تو میں یہ چاہوں گا ویسے تو پورے کا پورا پرگرام پورا اقبال ہی آنے والی امت جو آج کی ہماری نسل ہے اس کے لیے پورے کا پورا ہی ایک پیغام ہے لیکن کوئی ایک ایسا پیغام جو اقبال واضح طور پر آج کے جوان کو دینا چاہتا ہے ہائے اقبال نے تو اتنے پیغام دی ہیں سارا اقبالی پیغام ہے سارا پوری صبح و پوری شام آپ بٹھا دیں پیغام کے لیے مگر میں جانتا ہوں اگر میں مختصر کروں تو شاید اپنے بیٹے سے زیادہ تو کوئی کسی کو پیار نہیں کرتا اپنی اولاد کو بھی اگر وہ یہی لکھ کے دے رہا ہو کہ دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نئے زمانے نئے صبح و شام پیدا کر خدا اگر دلِ فطرت شناس دے تجھ کو سکوتِ لالہ و گل سے تو اس کی زبان بن جا تو اس کا اندازہ بیاں بن جا اور تو اظہار کرنا محبت کا جو کچھ اس کے دل میں وہ تیری زبان پہ آنے لگے ٹرانسپیرنسی اور کنیکشن اقبال نے سکھایا ہے اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اقبال نے کہا اپنی سیلف ایڈنٹیفیکشن میڈل کلاس ہو لور کلاس ہو دنیا کا ہر امیر آدمی کبھی لور کلاس تھا میڈل کلاس تھا امیری عیب ہو سکتی یا فخر نہیں ہو سکتی فخر ہے کردار جو میرے اور آپ کے آقا نامدار کے پاس فخر ہے قائد آزم کا وہ کردار جو انہوں نے قوم کو ایک روپیہ تنخواہ لے کے سکھا دیا آج لوگ کروڑوں اربوں روپے لے کے کمپیر کرتے ہیں اس سبزی والے سے اس پھل فروش ہے کہ جو غیرت اور ایمان اگر نہیں بیچ رہا تو وہ سب سے اچھا ہے بس یہی پیغام ہے جو غربہ کو انہوں نے پیغام دیا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخ و عمرہ کے درو دیوار ہلا دو گرماؤں غلاموں کا لہو سوز یکی سے کنجشک فرد و مایہ کو شاہی سے لڑا دو سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقشہ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو اور جس کھیت سے دہکان کو میسر نہیں روزی اس کھیت کی ہر گوشہ انجم کو جلا دو کیوں خالق کو مخلوق میں ہائل رہیں پردے پیران کلیسہ کو کلیسہ سے لڑا دو میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لئے مٹی کا حرم اور بنا دو تہذیب نوی کارگائے شیش گرا ہے آہ دابر جنو شاعر مشرق کو سکھا دو بہت خوب عبیس ربانی صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور آج کی اس بزم میں تشریف لائے ناظرین آج ہم نے کوشی کی اقبال کے ان افکار کی بات کرنے کے لیے اقبال کو پڑھنے اور سننے سوچنے کی آج بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی اس کی زمانہ حیات میں تھی جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارہ ہرہ میں گئے اور گارہ ہرہ سے جب باہر آئے تو انہوں نے جو پیغام دیا ویسے تو ان کی پوری زندگی ہمارے لیے مشہ لے رہا ہے لیکن جس طرح سے پیغام دیا کہ تنہائی میں بیٹھ کے جب آپ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں تو وہ بھی ایک آپ کا آنے والے وقت کے لیے ایک راستہ بنانے کے لیے ایک آپ کو تلقین اور تبلیغ ملتی ہے اسے اس میں بھی اقبال نے میرا دامن نہیں چھوڑا اور مجھے کہا کہ اپنے من میں ڈوب جا ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا بن اپنا تو بن اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور آج کی ان تمام باتوں کو سمجھنے اور سوچنے کی کوشش کریں گے صدیق سرور کو دیجئے اجازت اللہ حافظ